تعریف کرتے جاؤگے اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیٹ کرتے جاؤگے سب گھبر آ رہے ہوں گے کہ یہ تو پوسیبل نہیں ہے یہ جمپ سائن لگ رہا بھئی پتہ نہیں ایک عجیب سی کیفیت آئے گی میرا دل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ہو جائے گا بلیں کہ it's not empirically possible بلیں I'm ready to raise the risk انسان اتنا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی اس کو سبب دکھتا ہے نا کسی اللہ تعالیٰ کے موجزے کے بیرے سبب دکھ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہوا نے بجا دیا تو ہوا کا شکریہ دا کرتے ہیں بھئی صحیح وقت پہ چل گئی تو قوم یہ کرتی اللہ تعالیٰ کہا نہیں سمندر کو پھٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا ایک کام کرنے کا اور حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو وہ کرنا پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے آپ کی ترقی کی راہم بار کر دی جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا زندگی کے اندر کیا میرے ساتھ نہیں ہوا کیا کہاں پہ میں فیل نہیں ہوا کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میرے بلنڈر چھپا دیا کہاں پہ میں پھس سکتا کیا ایکزیم میں نہیں آیا جو مجھے نہیں آتا تھا تو زیادہ ڈیولپ ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ تعریف کرتے جاؤگے اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیٹ کرتے جاؤگے سب گھبر آ رہے ہوں گے کہ یہ تو پوسیبل نہیں ہے یہ جمپ سائن لگ رہا بھائی پتہ نہیں ہی کھجیب سی کیفیت آئے گی میرا دل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ ہو جائے گا بلیں گے یہ نہیں پرکی پوسیبل میں جمپ لگانے کے تیار ہوں وہ کہہ گا نا تین سو تیرہ کھڑے کیے تھے ایک ہزار کی کمی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو سمندر پر چلوا کر بھی گزار سکتا تھا موسیٰ اللہ علیہ السلام لیکن اللہ کی کچھ صفت ہے کہتے ہیں میں قانون بدلوں گا اپنے بندے کے لئے میں کیا بدلوں گا قانون بدلوں گا کہہ رہے ہیں آگ رہے گی اللہ آگ بجا سکتا تھا نہیں ہوا چلا تھا آگ بج جائے دی ایسا نہیں ہو سکتا کتنا آسان ہے لیکن لوگ اتنے میں کیا بولوں انسان اتنا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی اس کو سبب دکھتا ہے نا کسی اللہ تعالیٰ کے موجزے کے موجزے کے بیجے سبب دکھ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہی تو ہوا نے بجاتی ہے تو ہوا کا شکریہ ادا کرتے ہیں بھئی صحیح وقت پہ چل گئی تو قوم یہ کرتی ہے اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر ایسی لے جاتا ہے سمرز بن جاتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لے کے آدھا فرشتیں یوں کر کے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا نہیں سمندر کو پھٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کچھ ایسے موجزے دکھاؤں گا تمہاری زندگی کے اندر جہاں پہ تم اگر وسائل کو دینا بھی جاؤنا تب بھی نہیں دے سکتے لیکن انسان اتنا بڑا ناشکرہ ہے جہاں پہ اس کو سمجھ آتی ہیں وہاں وسائل کو دے دیتا ہے اور جہاں پہ نہیں سمجھ آتی وہاں پہ وہ کہتا ہے میری قسمت تھی میری لکھ تھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسے بھی ایکوئیزنز دکھایا گا جہاں پہ آپ کے وسائل دکھ رہے ہوں گے اور یہ وسائل میں دکھ رہے ہوتے ہیں اللہ منس ہو جاتا ہے لیکن انسان اتنا ظالم ہے کہ اگر وسائل نہ بھی دکھ رہے ہو ریسورس ڈیفیشنٹ دکھ رہا ہو زندگی کے اندر تب بھی ہم کہتے ہیں یہ میری قسمت تھی قسمت نے ساتھ دے دیا اور کام چل گیا وہ تو بروکر صاحب کا شکریہ ہے اور انہوں نے یہ دکار مجھے وقت پہ دلوا دی یہاں پہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہو ہوتی کس طرح ہوں ہے واقعی نہیں آ رہو ہوتی سمجھ کیسے ہو گیا کبھی کبھی آپ کو فیل ہوگا اگر آپ تفکر کرنے جائے نا اپنی زندگی میں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک کام کروایا کیا ہے آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا یہ کرنے کا سوچیں اپنی زندگی پہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا ایک کام کرنے کا اور حالات ایسے بن گئے کہ آپ کو وہ کرنا پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے آپ کی ترقی کی راہم بار کر دی موسیقی